السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے نانی دادی کے دور کا ایک بہت ہی قدیمی نسخہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پاور فل ریمیڈی ہے صرف دو چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے اس میں آج میں آپ کو انڈے کی ایک بہت ہی زبردست ریمیڈی دینے والی ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈے میں سیونٹی فائف کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ قریب پانچ گرام فیٹس اور سات گرام پروٹین اس میں پائے جاتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے انڈے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے سردیاں آتے ہی انڈوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے یا تو ہم وائل کر کے انڈا کھاتے ہیں یا تو پھر آملیٹ کھاتے ہیں تو انڈا پروٹین کی بہت بڑی سورس ہے ہماری سکن کے لیے ہماری نیلز کے لیے ہماری بالوں کی گروت کے لیے انڈا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہماری جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے یہ کیونکہ اس کے اندر ویٹامین ڈی بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کے ساتھی زنک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایمیونٹی سسٹم جوتا ہے ہمارا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے انڈا کو یہ بوسٹ کرتا ہے آپ نے ایک عدد انڈا لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے تو انڈے کا آج آپ کو میں ایک بہت ہی یوسفل طریقہ بتا رہی ہوں بہت ہی پاورفل تو یہاں پر پہلے سے ابلہ ہوا دودھ ہے میرے پاس دودھ کو آپ نے پہلے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو گرم دودھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ نارمل روم ٹیمپریچر کا دودھ بھی اس میں یوسف کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آج ایک بہت ہی بہترین سا نسخہ بتانے لگی ہوں کہ ہر کوئی آسانی سے اسے پی سکتا ہے اس میں ونیلا ایسنس ڈالیں گے کیونکہ کچھے انڈے کی ریمیڈی ہے یہ تو کچھے انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو اسی لیے اس میں ہم نے تھوڑا سا ونیلا ایسنس ڈال لائیں ایک سے دو ڈراپس ونیلا ایسنس کے اس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ انڈے کی جو ایک مہک ہوتی ہے وہ اس میں محسوس نہ ہو زیادہ اسے بہت ہی زبردستی خوشبو اور فلیور آ جائے گا دودھ میں تو اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اب یہاں پر جو انڈا ہم نے پھینٹ کے رکھا تھا یہ بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے ہمیں کچھا انڈا دودھ میں ڈال کر پینے سے تاوانائی جسم میں بہال ہو جاتی ہے انرجی بوسٹ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ یہ ہمارے کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے ایک چمچ میں نے اس میں چینی کا بھی شامل کر دیا میٹھا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ہی آپ دودھ میں شامل کر لیجئے گا اب اس میں یہ جو انڈا پھینٹ کے رکھا تھا یہ اس میں ایٹ کر دینا ہے تو آپ اس طریقے سے ہفتے میں تین سے چار بار اس طریقے سے اگر آپ دودھ میں انڈا ڈال کے کچھا انڈا ڈال کے پی لیں تو اس کو پینے سے آپ کی جتنی بھی جسمانی کمزوری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں جسم میں طاقت آ جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور دودھ بن کے تیار ہوتا ہے دودھ میں تو خود بہت زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب ہم پروٹین لیتے ہیں کیلشیم پروٹین دونوں ایک ساتھ ہمیں ملے گا تو یقین مانیے بہت زیادہ پاورفل یہ ریمیڈی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ یہ بنا کر آپ اسے پی جئے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کو پینے سے بہت زیادہ انرجی آپ کی بوسٹ ہوگی اگر آپ بار بار بیمار پڑھتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی کمزگی ہے وہ دور ہو جائے گی قوت مدافعہ جو آپ کی ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اس کو پینے سے تاوانائی بہال ہوتی ہے تو سردیوں کے موسم میں کیلشیم پروٹین سے بھر پور یہ ہیلڈی ملک ضرور پینا چاہیے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ جب اسے پییں گے بنا کے آپ کو خود فیل ہوگا تو آپ لوگ اسے بنا کے دن میں ایک بار پی سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پی لیں بنا کر تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی رہتا ہے سردیوں کے موسم کے لئے بہت طاقتور بناتا ہے جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جوڑوں پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اگر آپ کے بال گیر رہے ہیں بہت زیادہ بال ٹوٹ رہے ہیں ہیر فال کی شکایت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے دور ہو جاتی ہے اتنا زیادہ یہ فائدہ مند ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو مری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ